بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے بھی شیر افضل مروت کی گرفتاری اور پنجابی پختون ایک بڑی سازش بھی شروع ہو سکتی ہے پنجاب میں اس وقت اتجار شروع ہو چکا ہے ریلیز شیر افضل مروت ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے اس پر میں تفصیلات آپ کے سامنے تو رات ہو سکتا ہے شیر افضل مروت کو چھوڑنا پڑے اصل تفصیل کیا ہے کیوں گرفتار کیا گیا کس کے کہنے پر ہوئے یہ میں آپ کے سامنے ساری معلومات رکھتا ہوں سائفر کیس میں میڈیا پر پابندی لگائی گی شیخ رشید کے مقابل میں تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے ہوں گے اور مزید کون کون سے لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں عمران خان کا یہ بڑا فیصلہ اور الیکشن کمیشن تحریک انصاف کا چیئرمن ہٹانے کی سازش کر رہے ہیں چین کی حکومت نے نگران حکومت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور عمران خان کی نکل کرتے ہوئے نواز شریف لندن سے سیدھا براہ راست پی ٹی وی پر جو خطاب کیا بری طرح ناکام اس کی میں نے دھجیاں بھی اڑانی ہیں اور مزاہر علی نکوی کی پہلی فتح ہے سپریم کورٹ میں اور اس کے علاوہ عمر تنویر بٹ جو گرفتار کیا گیا نوجوان یہ کون ہے رجیم چینج مخالف صحفی کے بیٹے سزائی موت کا آپ کو پتا ہے وہ معاملہ اجاز اللہ خاکان عباسی چوہ دن اصحار مل کر نون لی کی کچن کیبینٹ کی عراقین کو توڑنے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت یہ بھی سامنے آ رہی ہے تمام ان چیزوں پر بات کرتے ہیں لیکن اس وقت پورا پاکستان ایک جنگل بنا ہوئے نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ عدالتے ہیں نہ ادارے ہیں لیکن پنجاب اس وقت وہ صوبہ بن چکا ہے جو پورے پاکستان پر اس وقت بدنامی کا ایک کلنک ایک دبا ایک دا افسوس کی بات ہے کہ پنجاب کے لوگوں کی قربانیاں وفائیں ان کے مرشد عمران خان کے مرید کی حفاظت نہیں کر سکیں پنجاب کو اب جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے یہ وہی معاملات ہیں جو منگلہ دش کے لوگ جب اسلام بات آتے تھے تو انہیں سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی تھی آج خیبر پختونخواہ بلوچستان سندھ اور گلگت کے لوگوں کو پنجاب میں نائنصافی قانونیت لا قانونیت بزدلی اور بغیرتی کی بدبو آتی ہے جس ملک میں قانون بچانے کے لیے وکلا اس طرح گریبان میں ہاتھ ڈال کر گرفتار کیے جائیں اور جس طرح خوف اور تشدد کا دور ہے اس میں جسٹس منیر دن دہارے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک پنجابی رہنما امرتصر کے دلہ ہارا والے کے بیٹے کے سجائے ہوئے سٹیج پر ایک دلال کی طرح کھڑا تماشا دیکھ رہے ہیں تمام کیسز میں شیرفزل مروت کی زمانت ہونے کے باوجود جس طرح زلط آج پاکستان میں ان اداروں نے کمائی شیرفزل مروت کی بہادری جرت اور دلیری کو یقین کریں میں اس لیے سلام نہیں کہا رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ عظم اور حسلے کی ایک پہاڑ ہے جس حال میں جینا مشکس حال میں نہ وہ جی رہے بلکہ فرنٹ سے لیڈ بھی کر رہے مسال بن رہے سلام ہے اس کی ماں کو جس نے شیرفزل مروت جیسا بہادر بیٹا پیدا کیا اور پختونوں کو فخر کرنا چاہیے پاکستان کو فخر کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کہ ہمارا نام اس کے دوستوں اس کے چہنے والوں میں آتا ہے اللہ اسے سلامت رکھے خان کی حفاظت کرے پاکستان کے ہر نوجوان کو جو بہادری اور دلیری اور اس ظلم میں کھڑا ہے مظلوموں کے ساتھ لاہور کے وکلا بزدل نہیں ہے پولیس کی وین کو روکا انہوں نے کوشش کی لیکن بدقسمتی سے خاموشی سے تماشا دیکھنے والے تماشمین ہمیشہ اس قوم کا حصہ رہے اور یہ آج سے نہیں یہ واقعہ کربلا کے وقت سے شام کے بازار کے وقت سے ہیں اور جس طرح مریم نواز شیرفزل مروت پر شدید غصہ اور رنج کر رہی ہے کیونکہ گجرات میں اس کا شوہ ناکام ہوا کنونشن ناکام ہوا اور سب سے بڑھ کر جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما پنجاب سے تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہے ہیں یہ نون لیگ بلکل تباہ ہو جانی ہے شیرفزل کے ساتھ کی گفتگو جاری ہے مریم نواز اور نواز شیم کے نام جاننا چاہتے ہیں کچھ نام میرے پاس بھی موجود ہیں لیکن شیرفزل نے نہیں بتائے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ابھی یہ سرپرائز نون لیگ کو ہر صورت میں ملے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا اس وقت جو سب سے اہم معاملہ پورے پاکستان کو سمجھ نہیں آرہا وہ پنجاب سے گلہ ضرور کریں دیکھیں یہ مہمان نواز نہیں ہے یہ بہادری میں دلیری میں وفا میں خیبر پختون خواستے کو سو دور ہے بہت پیچھے ہیں پختونوں کا گلہ ہمیشہ سارا آنکھوں پر ہونا چاہیے پنجابیوں کو یہ بات سوچی سمجھی سازش کے تاعت سمجھنی چاہیے کہ پختون اور پنجابی نسلی تاثب کو بھی ہوا دی جا رہی ہے یہ تقسیم کا سلسلہ آٹھ پنجابی بھی اتنا ہی دکھی ہے جتنا پختون ہے شیرفزل کے لیے یہ دیکھیں یہ سازش ہے پنجابستان یہ گریٹر پنجاب بنانے والا نواز شریف ہمیشہ کہتا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا تھا پنجابی کار یہ ان کا ازجوز ہوتا تھا صوبائی تاثب کا یہ بیج لیکن آپ نے سے بڑا نہیں ہونے دینا اس کی سازش کو ناکام کرنا یہ تحریک ہے آپ کی ظلم کی فستائیت کے خلاف آپ نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کی مشکل وقت میں کھڑے ہوئے یہ مناظر بڑے تکلیف دے تھے اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آج اگر پختون غلام بنایا اور صرف اور صرف پنجاب کی بزدلی کی وجہ سے اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن دوسری طرف پنجاب کی اگر دیکھی جائے یا نہیں ہوتی عدالت اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا بخشی خانہ یہ وہ چکلیں ہیں جہاں گاہ جا کر پیسے دے کر جس کے ساتھ جو مرضی کر لے شرفز المروہ کو جس طرح گرفتار کیا گیا یقین کرے اور تھانا مزنگ یہ وہ جگہ جہاں ساد رفیق کے سارے ورکر پولیس والے بھرتی ہیں اور ساد رفیق لیکن یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان کی قوم یہ وقت یاد رکھے گی اور یہ وقت بدلے گا یہ سلوک یہ تاریخ یہ سیاہ تاریخ جو ہے یہ لکھی جا رہی ہے ایم پی او مقدمات انگریز کرتا تھا آزادی کے متوالوں میں آج یہ بھی آزادی کے متوالے ہیں دشمن انتہائی ڈرپوک اور بزدل ہے چودہ دسمبر یاد رکھیں آج کا دن ان کی بیانات کیا تھے زندہ ہیں مر جائیں گے ہندوستان کو دور رکھیں گے ہمارے سینوں پر ہندوستان چل کے جائے گا لیکن پھر وہی مشرقی پاکستان آپ کے سامنے تالیس گھنٹوں کے اندر ٹوٹتا نظر آیا ترانوے ہزار لوگ جا کے ایک پنجابی اوروڑا کے سامنے ہستے مسکراتے ویڈیو میں ہتھیار ڈالتے رہی یہ لوگ جو لاہور کو باجوڑ کی طرح شیر افضل کی گرفتاری کے لیے امید کر رہے تھا وہ تھوڑا سبر کریں ابھی تو انشاءاللہ پارٹی شروع ابھی اور بہت سارے کام ہوں گے بیریسٹر گور علی دیکھیں شیر افضل مروضی گرفتاری پر مضمت کر رہا ہے تحریک انصاف مضمت کر رہی ہے اور شیر افضل کوئی زیادہ عرصہ گرفتار رکھ نہیں سکتے چھوڑنا لازمی ہے وقلہ کٹھے ہوکے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹھائیں گے ہائی کورٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ شیر افضل کو یہ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے اس پر انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ ضرور دیتا رہوں گا اور بیریسٹر گور کا جو ابھی اعلان آئے کہ پارٹی کنونشن چلیں گے ہم انہیں چلا کے دکھائیں گے اب دیکھیں یہ امتحان ہے ان سب لوگوں کا تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کا جو شیر افضل مروض کو پسند نہیں کرتے اب وہ سامنے آئیں اور اس تحریک کو چلا کر دکھائیں کیونکہ میڈیا بیانات کی حد تک تو سب بات چیت کر سکتے ہیں ابھی وہ پنجاب سے ہی عمر تنویر عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا پنجاب کا ایم پی اے لڑکا اس پر بڑا ظلم ہوا پچیس سال سے تحریک انصاف کا یہ کارکن پنجاب سے دوزار اٹھارہ کے لاکڈاؤن میں اس پر بڑا مار پیٹ ہوئی نو مہی کے بعد بھی چھپتا چھپاتا بڑی اس نے ماریں گھائیں آج جب یہ سلنڈر کر رہا تھا اس کے الفاظ کیا تھے کہ سیاست میں عمران خان نے سیاست کا فائدہ ہی کیا لیکن چھوڑنا نہیں خان موجود ہے الحمدللہ شیر افضل مروت سے دیکھیں خبر پہلے شیر افضل مروت دے چکا ہے کہ شیر شیط کے مقابلے میں تحریک انصاف کا امیدوار عمران خان کھڑا کرے گا ابھی باقی لوگوں کو میں بتاتا ہوں آگے چل کے علیمہ خان کے بیان پر پچھلے وی لاغ میں میں نے عمران خان کے بیٹوں کے بارے باقی ہو کیسز کریں گے کوٹس میں جا رہے ہیں امریکہ میں ڈانلڈو پر مقدمات انشاءاللہ شروع ہوں گے ابھی سائفر کیس میں جو عمران خان نہیں بلکہ پاکستان کی عوام پر یہ کیس ہے اب یہ پاکستان کے بیٹے مل کر یہ کیس لڑیں گے اور دیکھیں آپ کو عرشت شریف کا وہ عمران خان کے ساتھ میں یاد ہوگا جس میں عرشت شریف نے سوال پوچھا تھا کہ آپ ذرفکارلی بھوٹوں کی طرح امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر یہ بھی آپ کے لئے خدا نہ خواستہ یہ معاملہ عمران خان نے کہا تھا میں گناہ گار آدم ہوں لیکن اللہ پر یقین ہے ایک بہادر شاہ زفر جس طرح غلامی میں گئے اور ایک ٹیپو سلطان وقت تو مقرر ہے دیکھیں سب کا آپ کا میرا ہرے کا بچانا کس طرح یہ دیکھنا ہے تحریک انصاف کے لوگ مایوس نہ ہو یہ مشکل وقت ہے ہر پارٹی پہ آتا ہے آپ کی پارٹی پہ آتا ہے قیادت اسی میں سے نکل گیا آتی ہے شیرفزن مروہ ابھی آپ کے سامنے جن حالات میں پیدا ہوئے ایک بہت بڑا رہنما آج پاکستان کی عوام چاروں صوبوں میں آزادی کا ایک استیارہ اسے سمجھ رہی ہے تو یہ سازشیں چل رہی ہیں ابھی انٹرا پارٹی الیکشن میں دیکھیں اکبر اس بابر تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس نہ لینے اور پارٹی ریجسٹریشن ختم نہ کرنے کی درخواست کیوں کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں انتخابات کروانے کی درخواست یہ چاہتا ہے دوبارہ الیکشن ہو اور اسے بنا کے پوری پارٹی ہائی جیک کر لیں یہ بہت بڑی سازش ہے اور یہ شرفزل کی گرفتاری سے بھی بڑا معاملہ ہے تحریک انصاف کے دیکھیں الیکشن پر یہ لوگ اس وقت دیوانے ہیں اور دوسری سازش ہے تحریک انصاف پر جو بیانیاں بنا رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف الیکشن ملتوی کروانا چاہتی ہے تو یہ تو بالکل بکواس بات ہے کہ انہیں چاہیے کہ دیکھیں یہ وائد جماعت ہے جو سب سے پہلے الیکشن چاہتی ہے اور تحریک انصاف ان کا بیانیاں ناکام کریں اور اس وقت تو دیکھیں جو حالات بنے ہوئے سوائے تحریک انصاف کے اور کوئی الیکشن میں جا ہی نہیں سکتا انصاف کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے خان نے گولیاں کھائیں زندان میں گیا عالمی مقامی مافیا سے لڑا ہے تو یہ الیکشن کے لیے لڑا تھا تاکہ کوئی کوئی اور اہنما آپ کو الیکشن کی طرح بات کرتے وہ نظر نہیں آئے گا تو عمران خان نے یہ جو برداشت کی اگر آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں شیر افضل جو گرفتار ہوا آج یہ جو کچھ ہو رہے تو آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھا جائے کیوں ہو رہے اور اس کے جو گوالمنڈی کا چوتن خوب منتخب کی چوتن خوب جو ہے رہنما نواز شیف سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر خطاب کر رہے کہتا ہے جی چیف جسٹس مجھے فضول اور ناکارہ کر کے مسترد کر کے اللہ نے مجھے مقدمات سے سرخرو کیا اس کی ملاقات ویسے کچھے کے ڈاکوں سے کرائیں یہ تاوان وصول کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے دیں شارخ جتوئی سے کروائیں بندے مار کے وکٹری کے نشان بناتا تھا ریمن ڈیویس سے تو خیر یہ ملی چکے ہوں گے عمران خان کی طرح دو جھنڈے پیچھے رکھ کے سامنے بیٹی کو بٹھا کر اشاروں سے پچاس سال کے بعد تقریر کرنے والے شخص پر یقین کریں یہ باتیں کیا ہیں جی خواب سب خواب نید میں دکھاتا میں بیٹے سے تنخواب پر مجھے ہٹایا نہ اہل قرار دیا وہی رونہ اس کا اللہ معاف کرے جنرل جلانی کے کتے جے میں ڈال کر یہ گھر میں ٹائلیں لگواتے ہوئے وزارت خزانہ سے لے کے وزارت آلہ اور پھر وزارت عظمہ تک پہنچنے والا جنرلوں کے بوٹ پالش کرنے والے جو چار لفظ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا یہ شخص پاکستان کی عوام کے سامنے سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کے جس کے خلاصے میں سوائے مجھے نکالا کیوں مجھے ڈالا کیوں مجھے بلایا کیوں زیادتی ہوئی سرخرو ہوا نہ مستقبل کا پلان نہ کوئی رادہ نہ کوئی منصوبہ بندی اپنی مظلومیت چینی روٹی کس نے مہنگی کی ابھی تو ٹھہرے درہ آٹھ فروری کوئی عوام بتائے گی کہ یہ جو چاند بال رہے گئے ہیں لندن سرکاری ٹی ویجن پر جا کے بٹھا دی ہے پچاس سال کی سیاست میں کیا نکلتا ہے بوٹ بوٹ اور صرف بوٹ انتظار بنجوتہ نے بڑی اچھی بات کی کہ مہنیوں دلاور ذلکر نین آمیر فاروق علی باکر نجوی یہ آلیہ نیلم اور یہ جسٹس فائز جیسے لو ججز کے ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ کی ضرورت نہیں تھی سردار تارک مسعود کو شامل کرنا بھول گئے تھے وہ سب سے بڑے ان کے سربنا ہیں آج سپریم جوڈیشل میں بھی جو بڑی اہم اپ ڈیٹ ہوئی جسٹس مظاہر نکوی کی درخواست تھی اوپن سماد کا پانچوں جو مان گئے ہیں رکن اور جسٹس نکوی کے خلاف جو شکایات ہیں اس پر آپ اوپن سماد سے یہ معاملات سامنے آئیں گے اور بڑے کھل کے آئیں گے شکت عزیز صدیقی کا کیس بھی شروع ہو رہا ہے اس میں بھی جنرل فیس کو بلانے کا معاملہ بڑا اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹائر برگیڈیر ایفان رامے ہے فیصل مروت ہے تاہر وفائی ہیں اور ایک ان کے جو چیف جسٹس انسلام آبادہی کورٹ کے سابق انور کاسیز اب ہاں اور ریجسٹرار سپریم کورٹ ان لوگوں کو بھی فریق بنایا گیا اس درخواست میں اور جب جنرل فیس سامنے آئے گا تو پھر بہت سی باتیں کھلیں گی بہت سے نام سامنے آئیں گے قاضی فائز کے اب دیکھنا ہے جگرے میں کتنا پانی ہے کہ وہ سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا باتیں تو وہ بہت لبی لبی اور بڑی بڑی کرتے دیکھیں جتنی مرضی ورداتیں کر لیں اصل میں نہ تو چین نگران حکومت پر اس وقت اعتماد کر رہی ہے اربوٹ ڈالر مالیت کے ایمل ون پروجیکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف کہہ رہے ہیں متخب حکومت کے ساتھ منصوبہ کریں گے ایکس بیس ٹریبیون کی یہ خبر ہے نگرانوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرنے اس کے علاوہ الان جی میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے وہ الگ میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں جس طرح یہ گرفتاریاں کر رہی ہیں اب اسے معاملہ واشنگٹن بھی جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا وفت بقاعدہ طور پر امریکی سینیٹر سے ملاقات کر کے امران حان کے کیسز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سطح پر شیر افضل کی مروت کی گرفتاری اس پہ پہلے نمبر پر آگی ظلم اور جبر کے خلاف جو کروائیاں وہ یہ تمام کی تمام باتیں انٹرنیشنل لیول پر اوورسیز پاکستانیوں کا وفت لے کے جا رہا ہے اور دوسرا جو ابھی اجاز الحق چودی نصار اور خاکان عباسی نئی سیاسی جماعت مسلم یعنی کے تمام افراد کو توڑ کے ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر جو ٹکٹ کا معاملہ ہے شیخ رشید کے دیکھیں مقابلے میں اب تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے ہوں گے اور سیالکورٹ سے عثمان ڈار کی والدہ کو ٹکٹ ملنے جا رہا ہے سنم جاوید جو ہے وہ مریم نواز کے مقابلے میں لڑیں گی یاسمین راشد اسی طرح دو مقامات پر لڑ رہی ہیں الیکشن اور دو وقلہ میں سے اب یا تو لطیف خوصر سلمان اکرم راجہ ان میں سے ایک نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے باقی لوگوں کے ٹکٹ کے فیصلے ہو رہے ہیں معاہدوں میں جو انہوں نے گڑھ بڑھ کی جو تباہی اور بربادی چڑھائی اب اس پہ اب ایک سو پچاس فیصد تک جو ہے پاکستان جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبنے کا سب سے بڑا خطرہ اور ابھی جو تباہی اور بربادی اس کی مہنگائی میں آنے والی آپ کے سامنے اور اس کے علاوہ جو معاملات ابھی پرسوں آپ کے سامنے آئیں گے دو دن رہ گئے ہیں صرف ان دو دنوں کے اندر بڑا کچھ ہونا ہے ابھی سلمان اکرم راجعہ میرے ساتھ موجود ہیں اس لئے میرا ایوی لوگ شاٹ کر رہا ہوں اور اس انٹروم انشاءاللہ شیرف ظلم مروت کی گرفتاری کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں وہ اجازے ہیں اللہ حافظ